اس خبر کے پیش کردہ ہے عربین جوسیس آنسل اٹس کرفیو کو دس بجے سے شروع کرنے کی بیریشٹر اسوددی نویسی کی حکومت سے نمائندگی صدر مجلیس رکون پارلیمنٹ حضراباد بیریشٹر اسوددی نویسی نے تلنگانا حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ریاست میں نافذ کرفیو کو نو بجے کی بچائے رات دس بجے سے شروع کریں تاکہ دور دراز علاقوں میں کام کرنے والے افراد کو گھر واپس ہونے میں مشکلات نہ ہو پائے اسی طرح صدر مجلیس بیریشٹر اسوددی نویسی نے کرفیو کے دوران دودھ کی دکانات کو کھلی رکھنے کی اجازت دینے کی خواہش کی انہوں نے کہا کہ کرفیو کو نافذ سے متعلق جاری احکامات میں دودھ کی دکانات شامل نہیں کیا گیا واضح ہے کہ تلنگانا حکومت نے منگل کی رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک روزانہ کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے جو ایکومی تک جاری رہے گا کرفیو کو ایک گھنٹہ بعد شروع کرنے کی درخواست کرتے ہوئے بیریشٹر اسوددین اویسی نے حکومت سے نمائندگی کی بیورو ریپورٹ ایچین نیوز ہمارے ایچین نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر